بس دو تین باتیں کرنا چاہوں گا تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے گا ایک تو یہ بلال بھائی یہ بڑا اہم ایشو ہے طلاق کا اور ہم متفق نہیں ہیں نہیں ہے متفق اسی لیے یہ اہم ایشو ہے ورنہ یہ اہم ایشو نہیں تھا طلاق ہو گئی ہو گئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی یہیں آکے ہم فسے میں ہیں آئے دن یہ بہن ہماری بچیاں اس معاملے میں گنہگار ہو رہے ہیں لوگ میاں بھی بیوی بھی گھر والے بھی ایک کہہ رہے طلاق ہو گئی ایک کہہ رہے نہیں ہوئی اچھا میاں نے دی طلاق کمرے میں میاں تھا بیوی تھی تسرا کوئی بھی نہیں تھا گوا نہیں ہے بندہ کہہ رہے میں نے تو نہیں دی تو طلاق نہیں ہونی چاہیے نا پھر آپ کو اس کی بات پہ اعتبار کرنا چاہیے اچھا بیوی کہہ رہی ہے نا اس نے طلاق دے دی مجھے اب گوا اس کے پاس نہیں ہے اب وہ گنہگار ہو رہی ہے وہ اس کے بعد تو ہمیں نا اس کے سسٹمی سیریس ایشو اچھا ایک چیز اور بلالو میں ذرا سی بات مفتی صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا بینہ مہر کے مفتی صاحب نکاح ہو جائے گا بغیر مہر کے آپ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے بغیر مہر کے ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا لیکن حق مہر پھر بھی اس پر لازم ہوگا کیا بغیر مہر کے نکاح ہو جائے گا کیونکہ نکاح کی شرائط میں پہلی بار علم میں آیا ہے مردہ یہی ہے کہ مقرر ہوگا تو نکاح ہوگا اصلہ یہ آپ کوئی بات سنتے نہیں نہیں میں آپ سنتے نہیں مفتی صاحب شمال کر رہو نا نکاح کی شرائط میں حق مہر شامل نہیں ہے اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے اب یہ دوسرا سوال ہے کہ آیا حق مہر اس شہر کو اب دینا ہوگا یعنی دینا ہوگا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر حق مہر نہیں تے کیا اور اس کو مقرر نہیں کیا اس کے بغیر نکاح ہوا تو اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں مہر مسلی دے گا مہر مسلی کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کی طرح اور جو اس کے خاندان میں خواتین کے حق مہر ہیں وہ شہر پر لازم ہو جائے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ لکھا کہاں ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ وہ فقہ کی کتابیں وہ قرآن و حدیث پر مولین ہیں چھلتا نینا جب تک دیا تھا ہم تو نہیں مانتے کہ بن مہر کے ہو جائے گا نہیں نہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ فقی مسئلہ ہے قرآن کی دو آیتیں اس کے اوپر ہوا تھا نکاب بخاری شریف لیکن یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگی بات میں پہلے حشام کو لے لوں اس نے سونا ہوتا کھانا کھانے کے بعد حشام بھائی بلال بھائی نہیں فونا تو نہیں ہے سہر سہری کرنی ہے حشام بھائی آپ میں دس دن ہو گئے آپ وہ فون کرتے ہوئے فون کھول کر رکھا کر رکھا کریں آپ کی رائے لینے ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بلال بھائی بنیادی طور پر جو انہوں نے بات کی تھی میں اس کا پہلے جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں ہم اہل سنت کے جتنے مقتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو کم از کم یہ جو اصولی باتیں اور نظریاتی اختلاف ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک ایسی بات ضرور کرنی چاہیے ایسی بات ضرور کرنی چاہیے مشترکات کے اوپر تو میں یہ چاہتا ہوں انہوں نے اطراز کیا امام مسلم کی راوی تا اس کے اوپر اگر ہم بہاری مسلم کے راویوں کے اوپر یہ اطراز کرنا شروع کر دیں گے یعنی انہوں نے یہ کہا ان کو وہم ہوا یعنی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ان کو وہم ہوا یہ اس بات کی وحیعی ہے یعنی جو احادیث جو دین مکمل ہے اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا پھر دوسری بات یہ ہے بلال بھائی پسی مسلم شریف کے اندر حضرت عمر حد کہہ رہے ہیں جس میں اللہ نے تخیر رکھی تھی لوگوں نے تاجیل کی تو میں عمر ان کو پر نافذ کر دوں گا آہر یکم ہجری سے پندرہ ہجری تک ایک ثابت بھی تو ایسا ثابت کرنا پڑے گا جو تین طلاقوں کو تین مانتا تھا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راوی کو بہم ہوا جب خود رسول اللہ کے سامنے رکانہ آئے بسند احمد کی حدیث ہے خود سنن نسائی کے اندر رسول اللہ کھڑے ہوگے اور رسول اللہ نے کہا ابھی میں زندہ ہوں ابھی میں موجود ہوں ابھی میں تمہارے اندر ہوں اور تم تین طلاقے دیتے ہو اور رسول اللہ نے رکانہ کو کہا جا کے رجوع کر کتنی حدیث کو ہم ریجیکٹ کریں گے رابیوں کے اوپر کہ پھر اگر یہی بات ہے تو پھر انکار حدیث کا جو فیدنہ اس کے معاشرے میں حافظ جی سلامت رہی ہے آپ کا پیغام پہنچ گیا حافظ جی آپ کا پیغام پہنچ گیا بہت شکریہ حضور اکدس آپ کے ہاتھ طلاق کا کیسے ہوتی تھا طلاق اس طرح سے ہوتی ہے کہ دو عادل گواہوں کی موجودی موجودی ہونی چاہیے شوہر خود سیغہ جاری کرے یا اپنا وکیل کسی کو بنا دے اگر وہ کمرے کے اندر بند کمرے میں طلاق دے رہا ہے تو طلاق چونکہ وہ گواہ نہیں ہے اس کے سامنے تو پھر طلاق نہیں مانی نہیں جائے گی یا ہوگی نہیں یعنی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں نافذ ہی نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویلڈ ہے اچھا یہ آپ لوگ کہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ وہ دو عادل گواہ ہونے چاہیے اس لیے کہ ایک تو خود قرآن کریم کی آیت میں اس کا ایک اشارہ موجود ہے اور جو ہمارے پاس ترک کا سلسلہ ہے اس میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں سے جو فقہ جعفریہ ہے ان سے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو ہمارا طریق ہے اس میں اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ دو عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر طلاق نافذ نہیں ہوگی اور اس کی اور بھی مسئلہتیں ہیں وہ یہ کہ جیسے کہ اب انہوں نے بیان کی کہ اب اگر کمرے کے اندر ہوئی ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دی یا نہیں دی اور بیوی کہہ رہا ہے کہ میں نے کہہ رہی اچھا اگر آپ کے مسئلک میں شوہر یا بیوی کہہ رہی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور ایک دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اسی لئے گواہ رکھیں ہیں گواہوں سے پوچھا جائے گا کہ اب کوئی گواہ تھا کوئی سامنے تھے لوگ اور وہ گواہ اگر گواہ ہی دے دیں گے تو پھر طلاق نافذ ہو جائے گی اچھا ایک اور بات فرض کرتے ہیں فرض کیجئے کہ شوہر نے کہا ہے طلاق لیکن گواہ نہیں ہے دونوں موجود تو اب گناہگار اللہ کے ہاں شوہر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لئے گناہگار ہوگا کہ اس نے ایک جھوڑ بولا جھوڑ بولا اور مزاق بنایا اس بات کو اس کا گناہگار ہوگا لیکن طلاق نافذ نہیں ہوگی حضور آپ اس بات پہ کیا رائے دیتے ہیں سر دیکھیں یہ بات ٹیکنیکلی درست نہیں نظر آ رہی ہے ایک شخص خود کہتا ہے میں نے طلاق دی شوہر بولتا ہے اور ہم بولیں کہ گواہ لے کر آؤ گواہ کی یہاں کہاں ضرور چلئے بیوی منع کر رہی ہے نہیں میں یہاں پہ ایک بات کر رہا ہوں تو شوہر بول رہا ہے نا میں نے طلاق دی جب شوہر خود آپ خود بولتے ہیں میں نے یہ کام کیا میں آپ سے بولوں گواہ لے کر آؤ یہاں ٹیکنیکلی یہ خرابی ہے گواہ کی ظاہر کو آپ اس بات کو ملت دے رہے ہیں کون شوہر شوہر جب ملت دے رہے ہیں تب تو پھر چاہیئے ہیں علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ طلاق کے اوپر دو گواہ چاہیئے ہیں اگر ایک شخص کہتا ہے بیوی آ کے باہر کہتی کہ اس نے مجھے اندر طلاق دی ہے وہ کہتا ہے میں نے دی نہیں اب کیا ہوگا ہاں ٹھیک ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ دائر کرنے والے پر قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے اب یہاں دعویٰ کون دائر کر رہا ہے بیوی اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے یا دوسری جانب شوہر اس بات کا اقلال کر لیں ابھی بیوی تک رہے ہیں بیوی کہہ رہی ہے تلیق شاہر کہہ رہا ہے میں نے دو دی نہیں اس کو گریزی میں کہتے ہیں حریسمنٹ یہ حریسمنٹ ہو گئے اب بیوی دو گواہ لائے ایک سیکنٹ ہریے کا یہ اس نظام میں آپ پہلے تشیع ہو گئے ہیں نہیں پہلے والے میں آپ غیر اہل تشیع ہو گئے ہیں میری بات پوری سنی نہیں فرق ہے نا پہلے والے میں میں نے نہیں سنی پوری قبلہ علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی طلاق شوہر بھی دے گا تب بھی دو گواہ ہونے چاہیے نہیں نہیں سور میرا سوال ہی غلط ہے آپ نے سوال اب غور سے سننا ہے سوال یہ ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں بیوی باہر نکل کے کہہ رہی ہے یہ طلاق ہو گئی آپ فرما رہے ہیں اب بیوی لائے گی دو گواہ تو یہ تو اہل تشیع والی بات ہو گئی اگر شوہر خود آ کر اس کو تھوڑا سا اپوزیٹ کریں اگر شوہر آ کر بولتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دے دی اور کوئی گواہ نہیں ہے طلاق ہو گئی کیونکہ شوہر کو جو طلاق کر رہا ہے یہ تو معاملہ علاقہ ہے یہ تو معاملہ علاقہ ہے یہ دو الگ الگ ایشیوز ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں اکر اکر ایک سیکن اکر میں موٹسائیکل پہ جائیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ جو بحث ہو چکی اسے تھوڑا سا اور مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ اب ظہر ہے کہ وہی ریپیٹیشن ہوتا چلا جائے گا دیکھیں سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اس کے تھوڑا سے آداب پہ بھی آ جاتے ہیں سورہ نسان میں بھی آئے سورہ نسان چند میں یہ حقام آئے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یعنی خوف خدا رکھتا ہے اللہ اس کے لئے مشکلات میں سے راستہ نکال لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے سورہ طلاق ہی میں وعدہ کیا ہے اللہ اس میں سے راستہ نکال لیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ اسے اس مقام صرح اس قطع کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ خُدَا اس کے کاموں کی خود نگرانی کرتا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَهِنْ قَدْرَ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کا ایک مناسب موقع اور وقت اور مقدار رکھی ہوئی ہے اس مقدار کی اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کی حدود ہیں تو ایک تو سورہ طلاق میں یہ ہے پھر سورہ نسا میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ فوراں طلاق کی طرف نہ جاؤ ہم ثورت ناظرین کو اس بات کی طرف بھی آمادہ اور راغب کریں کہ یہ کھیل تماشاں نہ بنا دیا جائیں اور اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو حکم من اہلی حکم من اہلیہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ایک حکم ہو ایک منصف فیصلہ کرنے والا مرد لے آئے ایک منصف فیصلہ کرنے والی عورت لے آئے انہوں کو برابر سے حق ہے اور این یوریدہ اسلاحان یوفق اللہ ہو بینہما اور اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم دونوں کی نیت صحیح ہے نا تو اللہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ بنائے گا